موسیقی 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 ڈیٹھتے جانا مجھے 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 آئی دے ہاسے دی جو گیا دے ہوں ہوں نکلا گیا ہوت اچھے ہاسے کے ڈیٹھ پکی جار لے او دو میں شاہ جی نال ڈیٹھتے جانا پینیاں نے تینوں پھر واوا جتیاں پینیاں نے تینوں پھر واوا جتیاں ساٹھے ویڑنو سجایا بیکھو آٹا چینیاں ساٹھے ویڑنو سجایا بیکھو آٹا چینیاں ہاں 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 این ایک سو ویج جنہیں پارٹی ہیں جنہیں امیدوار کھڑے نینے جناب سارے نے اپنا اپنا حصہ ساٹھے کا رپیج ہے بھی ووٹ اسی ہونا نو دیئے ہاں جی مختلف پارٹیاں نے ٹیر لنگ رپیج چھڑے آج جی جی تو پھر کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے مطلب آپ کی فیملی کس کو ووٹ دے گی شاہ جی تُسی اپنے بندے دل دی گالو تے راز دی گال تو ان میں دسل لگا تُسی کڑا کسے نال کرنے تو پھرے ہو جائے تیرے تو موہو ہی چکھل ہو رہاں شاہ جی اسی ووٹ دینے ہیں کہ پی ٹی آئین اچھا ہاں سریلے لوگ نے فنکچنا چاہ کے دیکھو کی سریلے ہیں میں فلا ہو رہی ہیں ہاں آئے ہاں رنگ برنگے کھانے تے رنگ برنگے مطلب سمائے دیو نا گال دے ہاں ہاں سبھا آئے ہاں اچھا ہاں تو آئے میں آئے آئے خلط تکر چھوٹا بات بول رہے آ آئے 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 اچھتر پہنے نے پارٹی پر چن لہرہا کے رکھی اے گاگ پیٹھے نے شاپراں جی پا کے پھڑا ہونا نو اے پورا نیکشن میں تریاں پڑیاں پھکیاں پھکیاں چکتاں دے داداں دے نرہاں مافی چاننا جناب تو آدیا سادشاہ پتا لگ گیا پیٹی آئی نو تسی ووٹ پولو پتر میں نو پتا لگ گیا چھوٹے بات صاحب اے عورت ہرم ہی نے کوئی گولو کو دی بوتل ہوں دی ہرم ہی نے چکا رہاں دے نی تیریاں کمزور گیاں نی مکتیاں نی ہاں بڑے بات صاحب ہاں جی تُسی کہنے سنے تربانی تے لیلہ وڈانی ہویا پوتا ہاں جی او دے جننے پٹھے سنمائے اس حورتنو پائے بات صاحب میرا خیلتوانو کے گلت پہمی ہو گیا ووٹ تے پکے نون لگ دے نے سیر تے مور لونیاں سی پتر اے چپکار جا اے تو تے میرا آئے اسحار نہیں دے ساکتا ہاں تے نو بات جا پتا کتھا نیا آگے دیتا اے میرے اببا جی نا سی اے اببا جی بات جا بجا ہوندے کی میں سن سرکار ہوتے ٹنڈے سن بات جا بجا ہوندہ سی اببا صرف گوندہ سی چھوٹے بات تو انو پتا جدو ہی میرا پانی کٹے آگیا میکی کی تا وڈے بات صاحب تو انو بالٹ گیا باروں پر پر کے نو آن دے رہنے شاہدی جیڑا ساڈے تے ایڈا سلم کرے ساں روز انو آوے ٹھنڈے پانی نا اسی انو بوٹ دے آگے اے اس وچہ رہن دے کہیئے ریو بالے مارکے بھی لیندہ پانی ہوئے تو اسی ایڈے اساان فرا موش ہو انو دے چھو پتی پا لیں دے رہا اب بات صاحب تا نو کی غلط فہمی ہوئی وہ اوڈ سارے تو آڈے نے اے ٹول کی دی قسمیں میں نوی سواچے دی قسمیں وہ اوڈ تو آڈے نے ناؤے شیف اسے جنو مرضی پائیے نکل لیں تو آڈے بچ صاحب دو دن بعد چھڑاں گے گنتی تو بات ساتے پچھیں گا فیٹے پی کے جوانا ہو یہاں بچ صاحب دو چار سیو دے 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 دل کم رونڈے آنے خان صاحب دے رہے تو چلو ہوتھ ہی کھا مانگی بچ صحب دے دارد کریں پس جزے پکleş نلو کلے شاہ جو ساتے پینے میں فکر ہو کر جاؤمیں گے اسے پہلے میڈے ہیں آ فکر یہ آنڈها نہیں ہی ساتے دے می کی مانا دے مانے کو سکتا پا jos ی شہر اکھاری پیر شہر اکھاری پیر شہر اکھاری پیر نازین سٹیں بیدیس کہیں نہیں جائیے کہ چھوڑے وفکت بات بات ساتھیں اور بہرحال سیب کی پیٹی لے کر یہ آٹے کا توڑا لے کر ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے ووٹ ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز پر ڈالنا چاہیے کہیں نہیں جائیے کہ چھوڑے وفکت بات ساتھیں پرکر کی اگلے پر لے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ملکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ناظرین اکرامی این اے ایک سو بیس میں پاکستان کی جو انتخابی تاریخ ہے اور خاص طور پر حالیہ انتخابی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارکہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اگر سب سے بڑا مارکہ نہ بھی کہیں تو جو بڑے مارکیں ہیں ان میں سے ایک بڑا مارکہ جو ہے وہ این اے اک سو بیس میں ہونے جا رہا ہے یاسمین راشی صاحبہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں موجود ہے عزمہ بخاری صاحبہ کسی تاریخ کی محتاج نہیں ہے نون لیگ کی بھرپور آپ یعنی کہ نون لیگ کے جو لوگ بہت وکل ہیں اور بڑی یعنی کہ ڈٹ کے نون لیگ کی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے ملکم جوزشو عزمہ ان کے ساتھ تشیف فرما ہے یاسمین راشی صاحبہ آپ سے بھی ساری دنیا آگاہ ہے پی ٹی آئی کا فیس ہیں اور لاہور سے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑا تھا محترمہ نے محترمہ آپ سے میں اگر زمائی جانتے ہیں ضرور ضرور نہیں نہیں پیسے بھی وہ کینڈیٹ ہے انہیں سے بات کرنے چاہیے اچھا چھیک انہیں سے بات کرنے چاہیے اچھا میں یعنی مگم صاحبہ پچھلی مرتبہ آپ کہتے ہیں تقریباً ففٹی ٹو ففٹی ون پلس یعنی کہ باور ہزار کے قریب ووٹ تقریباً اور میاں صاحب کہتے ہیں تقریباً بانوے ہزار ووٹ چالیس ہزار ووٹ کا تقریباً فرق آتا ہے یعنی کہ اٹیس انتالیس ہزار چالیس ہزار کا فرق آتا ہے اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ فرق بڑھے گا یا گھٹے گا شاہدی ہلکہ ایک سو بھی فرق پائے گا وہ کیسے پہلے فقیس سو چو بقایا دے دیں تھے اس سے وہ افسانہ یاد آگیا منٹو کا نیا قانون کہ وہ ایک معصوم سا کوچوان ہے غالباً منگو کوچوان اس کا نام ہے غالباً جہاں تک میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ نئے قانون بنیں گے تو شاید قانون پر فوراً ایمپلیمنٹ شروع ہو جائے گا اور شاید اہم آدمی کی زندگی بدل جائے گی مگر سچی بات یہ ہے کہ فرق اتنی جلدی پڑھتا نہیں ہے یاسمین صاحبہ نے ایک مریض نے آگے کہا کہ روزانہ میں پنجار پہ دی دعائی لے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پہا رہے ہیں تو کوئی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آج تو بعد چالی دی لینی دساندہ فرق پہے گا ایک مریض نے آگے کہا ڈاکٹر صاحب پرسو میں ٹیکہ لوایا میں نے فرق کی نہیں پیا اور کہنے میں مینے تو لاری میں انہوں نہیں پیا اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بڑھتا ہے وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب میں الیکشن لڑا تھا اس حلقے سے تو اس وقت میں کوئی تیس دن پہلے اس حلقے میں گئی تھی میری واقفیت بھی اس حلقے میں نہیں تھی اور اس کی وجہ سے اب میں اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں اس لیے فیل کرتی ہوں کہ پچھلے چار سال سے بھی میرا آنا جانا مسلسل حلقے میں رہتا ہے اچھا لیکن یاسمین صاحبہ جو ہمارے ہاں جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے آپ کیا دے سکتی ہیں اس حلقے کو جبکہ اگر دیکھیں نا میاں نواز شیف صاحب نے اس حلقے کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا لیکن بہرحال بیگم کلسون نواز صاحبہ بہت کچھ آفر کر سکتی ہیں اس حلقے کے لیے نہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر لیتے اب تک ابھی تک تو کچھ کچھ نہیں کیا کیونکہ جو حلقہ ہے پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھی میڈیا ہوتا ہے تو میں نے میڈیا کو کہا کہ آپ غور سے دیکھ لیجئے تاکہ کہیں جو میری باتیں ہیں وہ غلط نہ لگ رہی ہوں میں تو کہا تھا کہ بہت پس باند کی ہے وہاں وہ علاقہ جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ پر کوئی کام نہیں کیا گیا اور مسلسل وہاں کے لوگوں کو بہت ساری شکایت ہیں جس میں ایک شکایت یہ ہے کہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے سویریس سسٹم کا بڑا پرابلم ہے وہاں اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پانی کی نکاسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے بجائے یہ کہ بہت بڑی آبادی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نمبر آف ووٹر جو ابھی ہمیں ووٹر لسٹ میں لیوی ہیں وہ تین لاکھ اکیس ہزار پلس ہے تو آپ اس میں بچے تو شامل نہیں کر رہے بہت سارے ایسے لوگ اب جو سڑکیں بننا شروع ہوئی ہیں اسے آپ پری پول رگنگ کہیں گی کیا کہیں گی دیکھیں جی لسٹیں جو ہمیں مل پہلی نہیں نہیں سڑکیں سڑکیں جو بننا شروع ہوئی ہیں سڑکیں جو بننا شروع ہوئی ہیں وہ تو پری پول رگنگ ہنڈ پرسنٹ ہے کیوں غزمہ یہ پری پول رگنگ ہے یا ہلکے کا وہ حق ہے جو پیتیس برس سے انہیں نہیں ملا تھا بہت شکریہ دیکھیں دو ایک باتیں تو میں ضرور رسپانڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بالکل میڈیا کو وہ دکھائیے جو ابھی جیسے پرابلمز وہ کہہ رہی ہیں میڈیا پر وہ ساتھ ہوتے ہیں تو پچھلی پانچ سال کی بھی ذرا دکھا دیجئے وہ فوٹیج نکالی ہے آپ کو معلوم ہوگا اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے میمبرز ہیں وہ شاید وہی ریپورٹ دیتے ہیں ڈاک ساہبا کو لیکن ایک دو جگہ مجھے بھی اتفاق ہوا ڈاک ساہبا کے ساتھ ایک پبلک فورم کے اوپر جانے کا اس پہ ٹیوب ویلز فیلٹریشن پلانٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہر یورین کاؤنسل میں لہور میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں ہم نے صاف پانی ایک کمپنی بنائی ہے پوری یہ بات آپ اس وقت کر رہی ہے جب بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ چھے کروڑ پاکستانی افراد جو ہیں وہ سنکھیاں ملا پانی پی رہے ہیں درست درست ہے یہ بات اور یہ بات غالباً دنیا میں جو ٹاپ ٹین ممالک ہیں ان میں سے ایک آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہ بالکل ایک پرابلم ہے اس میں پانی کا لیول نیچے ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا دوسرا کنسرن ہے لیکن جو ہم نے پانی کے حوالے سے جو یہ کہہ ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوا یہ یہ زیادتی ہے یہ جاتی ہے کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے فلٹریشن پلانٹس وہاں کام نہیں کر رہے تین تین سال سے فلٹرز ان کے بدلے نہیں گئے ابھی میں ایک محلے میں کھڑی تھی تو وہاں وہ بار بار شکایت کر رہے تھے اور میڈیا والے ساتھ ہی تھے کہ جی تین مہینے پہلے فلٹریشن پلانٹ لگا اور کام نہیں کر رہا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بات بتاؤں یہ ساری خلاف ایک بات اگر میں مکمل کر لوں پھر اس میں بھی کر لیں گی بات دیکھیں it is not point scoring پانی میرا خیالہ انسان کی زندگی لیے سب سے essential element ہے آپ کھانے کے بغیر تو بہت عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں صاف پینا کا پانی نہ ملے تو your survival is at stake ٹھیک ہے جی اب important یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے statistics ہیں جن کے وجہ سے ہم پہلے پانی کی اوپر بہت پریشان ہے کہ اگر ہر سال ڈھائی لاکھ بچہ گندہ پانی پینے کے وجہ سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پریشان کن بات ہے اب مقصد یہ ہے کہ جو ہلکہ ہے نواز شریف صاحب کا وہ تو ایک موڈل ہلکہ ہونا چاہیے it should have been an example to be followed اور یہ example کے لیے سب سے اہم چیز یہ تھی وہ پانی کی بات تھی اچھا یہ یہ ویسے میں آپ دونوں سے پوچھوں نہیں اس پر ایک جز وقتی وزیر آزم تھے راجہ پرویز عشب صاحب لیکن بھئی انہوں نے باقاعدہ اپنے ہلکے کے لیے کام کیا جو کر سکتے تھے گلانی صاحب نے پل بنائے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جناب اپنے ہلکے کو کر رہے ہیں اپنے ہلکے کو کر رہے ہیں مگر آج ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار سمارہ سسٹم ایسی چلتا ہے ایک پرائیم منسٹر کو کمس کم اپنے ہلکے کا خیال تو تھا جو دو بڑے لوگ تھے ہمارے جو وفاق کے لوگ تھے اور بہت یعنی کے جن کی ضرورت اب یہ نہ کہی گا کہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ منصفانہ تقسیم کرتے رہے پورے ملک میں وہ جو ہوئی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں نہ پیبوس پارٹی نے لڑکانے میں کیا نہ میاں نوائشیف صاحب نے اپنے ہلکے میں خاص طور پر کیا اس کی کیا وجہ ہے تیکھیں پہلے تو میں ایک بات جو ڈاک ساہب نے کی میری خود ہی بات کو انہوں نے ویریفائی کر دیا جو پہلے بات کی تھی انہوں نے کہا ہے ہی نہیں کچھ جب میں نے کہا کہ فیلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ جو بلز کے ساتھ موجود ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہیں وہ کچھ خراب ہیں تو وہ خراب جو ہیں مطلب میری یہاں سے بات تو بلیڈیٹ ہوگا کہ یہ موجود ہیں لیکن کچھ جو خراب ہیں یہ کیلے رپیئر جو ہے وہ چلتی رہتی بڑا ہے پوائنٹس شاہ جیو سال کہتے فیلٹر خراب ہی ہونے سن وہ کیوں وہ میں نے پتہ لگا چگریٹ آلے ہی فیلٹر کٹھے کر کے اتھے لاتے ہیں وہ موٹرہ جو توہاں نگل انڈے ہیں وہ تو ٹوٹی نو تیل ہی لاؤں فیر چل دی ہیں وہ پی ٹی آئی جی سولت آستے پہچے دو تین شاہد آلے فیلٹر بھی لگے ہیں شاہ جیو پچھو کہڑا شاہد ہے جنو پی کے چکر رہاں لاؤں گا چھوڑ دے پک بازو آپ سے پروگرام کے اگلے ملے میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے اینے ایک سو دیس پر آر بات کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی شاہد شاہ جی لیکشن دا دیپا نہیں کوئی فیدا ہوں گا جی وہ کیا بعد چھو بیندران دے سوڑ بنا لین دے شاہ جی چارلی صاحب دا گئے پوٹ لواو نا تشت دے پچھے لکھیا ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا سیارتے لگے ہم نواز شریف کو خوش آمدید کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ عزمہ بخاری صاحبہ جو عزمہ گفتنگ فرمہ دیکھیں میں گزارشیں کر رہی تھی کہ اسی جو ایز ایم این اے جو ڈیویلپنٹ پروجیکس ایم این اے جو سجیسٹ کرتے ہیں یا ڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ان کے اپنے تمام حلقوں کو اندر وہ ہوتا ہے لیکن جب آپ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں پھر آپ پورے پاکستان کے وزیر پاکستان نہیں نہیں یہ ریالیٹی ہے لیکن میں فریکس این فگرز کے ساتھ آپ کو ثابت کر سکتی ہوں سچی بات بتاؤں مجھے جو تکلیف ہوتی لاہور کے جو اشرافیہ کے حلقے ہیں ان میں ہمیں کام نظر آتا ہے شادرہ میں ہمیں کام نظر نہیں آتا جو پرانے حلقے ہمیں اس میں کام نظر نہیں آتا غریب کے لیے کون نہیں ہے میری رائے سے بس اگل بلک کی سڑکیں ٹھیک ہوتی ہیں شادرہ میں جاتے ہیں ہم تو گڑے پڑے ہوں اشرافیہ دے حلقے جدو کوئی اچھا کام ہوندہ ہے میر آدمی بڑا انجوائے کردہ ہے جی گلیا ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں دو ٹیسٹ کر رہے ہیں دے چار پیسے سوٹ رہے ہیں گھٹی تھا شیشہ لائکے بچے ہیں بیٹا وہ دیکھو کتنی اچھی لائٹیں لگی ہیں اے لائٹا غریبان دے لائکے چلا دے ہو اپنی ماں ہی کہہ رہی ہوں دی ہے بیٹا جہاں چکڑ سوٹ گیا لائٹا اور سر غریبان دے لائکے چلا لائٹ لگی رہن کے تو دندے نے اور جہاز ہوندہ بلبل آگے ویچ ہوندہ تو یار اس کی حفاظت کرنا بھی چیئے وہاں کا بھی فرض ہے مگر بہرحال میں سمجھتا ہوں حکومت کا بھی فرض ہے نا کہ وہاں پہ کسی کی جرد نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح سے لائٹس اتار کے لے جاتے ہیں واہ جی واہ شاڑی توہ ڈیویس صدقے جہاں بلب دی حفاظت ہوگے ستر پیدا بلب ہے ٹائی ہزار دا گارڈ رکھی ہے لالو ہولڈر دی حفاظت نہیں کار ساکتا مجھے آپ پس کی بات ہے ہولڈر بھی اتار کے لے جاتے ہیں ہاں جی موٹر لالے میں نے چل دی موٹر پانی گلی چواں ہونڈے ہونڈا یا لیکن اس میں کبھی غور بھی تو کوئی کرے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے غریب کو ہم کوشتے ہیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ صفائی کا اس طرح سے انتظام نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات اس قسم کی چوری چکاری ہو جاتی ہے جو پبلک پروپرٹی ہے اس کا انتظام نہیں ہے مگر ہم نے لوگوں کو دیا کیا کیا ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے اپنے غریب کو کیا ہم نے اس کا جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ اسے چاہیے ہوتا ہے وہ ہم نے دیا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے ہم نے اسے پوش کر دیا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے اور اس کے بعد ہم اسے لانتان کرتے ہیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے بھائی اس کو وہ سہولتیں تو فرام کریں جو انسانوں کو ملتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسا بیہیو کرتا ہے شاہ جی سارا لیکچر تو اسی نشہیاں نو ڈریکٹ کیوں نہیں دیندے اونا نو تے دینڈے میں ان کو سوان دوسو دے اور لیکچر ہی دے جاندے دین چھوان دوسو مانگیا بھی میرا کام نہ ہو جائے شاہ جی لیکشن دا گریبانی کو کوئی فیدا ہوں دا جی وہ کیا بعد چو بیندرنا دے سوٹ بنا لیندے شاہ جی چارلی صاحب جاگر کوڈ لواو نا شرد دے پچھے لکھی آیا ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا کیا جی رکسانہ صاحب ہے ہاتھ ہی ٹینڈ کر رہو ہے نا دے سیرتے لگے ہم نواز شریف کو خوش آمدید کیا شاہ جی سارے چوٹ بولنڈے نے سیاست دانتے ایڈے ظالم نے غریبان دے علاقے جیڑے بینر لاؤنڈے نے اوچھ بھی ایڈی 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 ام اوریاں کیتی ہوں دے اوہ کرتے چو سارا حلقہ نظر آنے 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 اے دے ایک دن پیچھ مون دے کے کہہ رہے سے جیتے گا بھئی جیتے گا اچھے پیگم صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے اس طرح فرمایا ترقی کہاں ہوئی ہے رائیوینڈ میں ہوئی ہے رائیوینڈ کے ایک دوار کھڑی کر گی جس سڑک سے ایک لاکھ آدمی گزرتا ہے وہ سڑک نہیں بنی جس سڑک سے دس ہزار بھی نہیں گزرتے ہیں وہ سڑک جی میں آپ کو یہی بات بتانے لگی ہوں مقصد یہ ہے کہ مانا کہ وہاں کا انفرسٹرکچر جو ہے انفیریر ہے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا اور اگر اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پرائیم منسٹر بنے چار سال پہلے تو اس سے پہلے تو بلال جاسیل ام این اے تھے وہ تو نہیں پرائیم منسٹر تھے نا پاکستان کے لیکن وہ حلقے کا خیال رکھ رکھ رہے تھے نواز شریف صاحب کے لیے اس حلقے کی پسماندگی جو ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی خود جا کے دیکھ لی جا ہمیں تو کوئی انکار نہیں ہے یہاں بیٹھ کے کسی کو کرٹسائز کر دینا اس لیے آسان نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے آپ کو وہاں کے فیکسن فگرز کے ساتھ جواب دینا ہے آپ نے وہاں پر سار دنوں کے اندر کرپشن ختم کرنی تھی آج ہر دوسرے دن ایک نئی سٹوری آ رہی ہے کرپشن کے حوالے سے کے پی کے اندر سو ان باتوں کے یہاں بات ہمیں دینا ہے سترہ سپٹیمبر کو ہم نے کیا کیا ہم کچھ کر پائے ہم نہیں کر پائے 38000 بوٹوں کا عزمہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ گھٹے گا فرق یا بڑھے گا یہ اس سے بہت بڑھے گا یہ ہمارے حق میں یقین ہر انسان جو کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے اترتا ہے لیکن وہاں پر ہماری روٹس ہیں ہماری ڈاکس صاحبہ کی یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن میں نے بھی یہ اتراز سنا ہے کہ ڈاکس صاحبہ بھی وہاں پر پچھلے چار سال میں کہیں نہیں تھی اور اب الیکشن سے تہلے خود بھی کہہ رہی ہیں وہاں کی رہائشی نہیں ہے رہائشی نہیں ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ وہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں میں وہاں کی رہائشی نہیں ہوں لیکن اصل میں جذبات میں بی بی کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اس خلقے میں میں بہت عرصہ کام کس طرح کرتی رہی کہ یا میں پوسٹڈ تھی فاطمہ جنہ میڈیکل کالج میں یا میں پوسٹڈ رہی گھنگارہ تو وہاں اس کی میکسیمم جو ڈرینیج ہے جو ہم پیشنس آتے ہیں وہ اسی علاقے کے آتے ہیں میرا بڑا تعلق ہے اس حلقے کے ساتھ نمبر بان میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں یہ اہم بات ہے یہیں سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقت ایک بات واپس آتے ہیں انہیں ایک سو بیس تور پر گفتگو ہو رہی ہے بہت ہی اہم حلقہ ہے بہت ہی اہم مارکہ ہے جو ہونے جا رہا ہے اس میں بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ کسی فرما ہے یاسمین لاشی صاحبہ کہیں نہیں جائی گا آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی سے میرے وطن میرے بس میں ہوتاں تیری حفاظت کروں میں ایسے نزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسان ملکم ایک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں انہیں ایک سو بیس میں جو انتخابی مارکہ ہونے جا رہا ہے یاسمین راشی صاحبہ کینڈیڈیٹ ہے وہاں سے پی ٹی آئی کی عظمہ بخاری صاحبہ نون لیگ سے تعلق ہے جی یاسمین صاحبہ آپ کچھ بات کریں دیکھیں جی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی مقصد یہ ہے کہ اس حلقے میں کون رہتا ہے یا نہیں رہتا بیسے تو جو کینڈیڈیٹ میرے خلاف کھڑی ہیں وہ بھی نہیں رہتی بلکہ ہیں بھی نہیں اس وقت امپورٹن چیز ہے ایک سیکنڈ امپورٹن چیز کیا ہے اس وقت الیکشن کس کے درمیان ہو رہا ہے میں ان کو صحت اور زندگی دے مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں تو لڑ رہی ہوں حکومت پنجاب کے خلاف اس وقت الیکشن ہو رہی ہے اگر میری الیکشن ہو رہی ہے تو سنٹر کی حکومت کے خلاف ہو رہی ہے دیکھئے نا نوٹس کروایا ہم لوگوں نے کہ بھئی یہاں مسلسل بلال یاسین صاحب اور ماجد زخور صاحب جو ہیں وہ مسلسل they are working in that حلقہ which is wrong which is pre-pol rigging اس کے بعد اور پھر pre-pol rigging کے علاوہ code of conduct جو ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کا وہ ہو جائے announce تو آپ کسی قسم کی کوئی وہاں میٹنگ نہیں کر سکتے development نہیں ہے ہاں جی کوئی development نہیں ہو سکتی کوئی meeting نہیں ہو سکتی انہوں نے پابندی لگا دیئے لیکن کل پرویز ملک صاحب تشریف لائے پرویز ملک صاحب وہاں آکے انہوں نے meetings کی پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا جی کیوں کہ میں منسٹر بنا ہوں تو میں یہاں مبارکیں لینے آیا ہوں تو میں نے تو ویسے ان کو اس وقت میڈیا پہ کہا کہ آپ یہ کریے کہ سترہ تاریخ تک انتظار کریے آپ اس کے بعد اپنی منسٹری کی مبارک لینے آئیے گا اور ہم آپ کو انشاءاللہ مٹھائی بھی کھلائیں گے دیکھیں بڑی عجیب بات ہے مطلب مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے اور ہسی بھی آ رہی ہے کہ ماجز ظہور و بلال یاسین وہ دونوں اس حلقے کے رہائشی ہیں بھائی ان کا گھر ہے وہاں وہ وہاں رہتے ہیں اب ان کو گھر سے ہم کہاں شفٹ کرا دیں اور جیتے ہیں مردے چھاڑ دے جیتا آنو کیڑا کس نے پوچھنے باکی دو تین ایم پی اے تیسی چڑیا کار بھی چھاڑ گیا انہوں نے چھڑیا سی چڑیا کار جی وہ تے باندرن جا کے شکیہت لائی کہ میں انہوں کریپشن دے لہ رہا تھا آو چھنے مہنگے ویچنڈا پی آتے ویسے تیسی اچھرہ کرو میڈم جی دو تین ایم پی اے ہاتھ لائے چھڑو تو ڈسالک تیٹلے جو کوڈ آف فانڈٹ ہے اس کو پر بلکل ایمپنٹ ہونا چاہیے آج یہ کہہ رہی ہے میں الیکشن لڑی ہوں پوری حکومت تخلاف جانگیترین نے بھی تو الیکشن لڑا تھا یعنی آپ نے وان ٹو ٹو بہت دو نہیں ہے آیاز آدھکالا الیکشن اس کے اوپر پورا کپک بلالیا گیا تھا وان ٹو ٹو کے اندر سو یہ یہ کہنا ایک جوزی میں سے بیٹم صاحب میں ایک صحیح بات میرا خیال ہے ایک مقصد دیکھیں ہلکا ایک سو بیس کی الیکشن ہو رہی ہے let's discuss that important یہ چیز ہے بلال یاسین صاحب ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کر رہے اس کے بعد آپ آئیے مقصد یہ ہے کہ بلال یاسین وہاں دو دن ہفتے میں آتے ہیں اور وہاں ان کا دفتر ہے اور وہ رہتے وہاں نہیں ہیں منی روڈ پہ آج کل ما شاء اللہ ساری اس دن تمہیں بلکہ چل کے اتنی لک پڑی رہی تھی کہ میرے جوتوں میں چپک گئی اور میرے جوتیں خراب ہو گئے اور میں نے یہ سارا this was noted جو میڈیا ساتھ چل رہا تھا کہ وہاں سڑکیں بنائی جاری ہیں منی روڈ اگر بھئی بنانی تھی اور بلال یاسین وہاں رہتے تھے تو چار سال کرسا تھا آپ کے پاس آپ نے کیوں نہیں سڑک بنائی آپ بنا لیتے اب جو آپ اس پر لکیں پھیلا رہے ہیں اور ہمارے جوتیں خراب کر رہے ہیں تو کم سے کم ان چیزوں کا احساس پہلے کرنا چاہیئے تھا کتنا ووٹ بیگن کلصور نواز صاحب کو سمتی کا پڑے گا اس وقت جو ان کی دیکھیں جی مقصد یہ کہ میرا میری کوئی پرڈکشن نہیں ہے میں آپ کو جو پرڈکشن دے رہی ہوں وہ آپ سن لیجئے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ طریقہ انصاف will win the show میری پیڈیوسر نے بڑے اچھی بات کرنا ہے کہ سمتی کا ووٹ اگر ملتا ہوتا تو خان صاحب جی جاتے وہ گرے تھے جن دی آپ کو خوبصورت گیت سنواتے ہیں تینکیو فور کامنگ عزمان بخاری صاحبہ بہت بہت شکریہ یاسمین راشی صاحبہ آپ کی تحسی فاوری کا اور آپ جیتے ہیں آپ ہارے ہیں یہ جیتے ہیں یہ ہارے ہیں ہماری تو بنیادی خواہش یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو اندرینٹ جیت رہا ہے بیوڈیفل بیوڈیفل کیا کہیں کیا کہیں ناظرین گرامی یہ تھا آج کا شو اور لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں نمائندے ایوانوں میں جاتے ہیں وزرائے آزم بنتے ہیں سی ایم بنتے ہیں مختلف وزارتیں جو ہیں وہ لیتے ہیں مگر عوام کا نصیب جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے یہی ہے تکلیف دے بات فیض صاحب کے کچھ اشار پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ربا سچیا توں تے آکھیا سی جاؤ بندیاں جگ دا شاہیں توں ساڑیاں نیمتاں تیریاں دولتاں نے ساڑا نیب تے آلی جائیں توں اس آس تے ٹور کدھی پچھے آئی اس لارے تے ٹور کدھی پچھے آئی کی اس نمانے تے بیتیاں نے کدھی ساروی لئیو رب سائیاں تیرے شانل جگ کی کیتیاں نے نمائندگان بھی پوچھتے نہیں ہیں بوٹ لینے کے بعد کہ بھائی کس حال میں ہو امید کرتے ہیں کہ ان ایک سو بیس سے جو بھی جیتے گا وہ ان ایک سو بیس والوں کا حال بھی پوچھتا رہے گا اجاز دیجئے اللہ